اتران نہ کسی مسجد کو مدسے کو ویل فیر سوسائٹی کو کسی اینجو کو کسی فلاہی دارے کو کسی فلاہی اسپتال کو دینا جائز نہیں ہے اس کے بارے میں حدیث پاغ نے تخصیص کر دی ہے کہ یہ تو متعلی مساکین ہے مساکین کا عید والے دن کا کھانا ہے اور یہ ادا کرنے کے ریزن جو حدیث پاغ نے دی گئی ہے وہ ہے کہ یہ تونہ تلسائم بوزے دار روزہ رکھ کے جب جھوٹ بول لے کوئی عیبت کر لے جو اس کی زبان سے بھی فہنش کوئی نکل آئے کوئی غالی نکل آئے تو اللہ رب العزت نے اس فطرانے کی برکت سے اس کی گناہوں کو معاف کرنا ہے یہ ذکات البدن ہے جسم کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ کفارہ چونکہ بعد میں ادا ہوتا ہے گناہ کرنے سے پہلے ادا نہیں ہوتا اس لیے اس کو آپ نے رمضان مبارک کے مکمل ہونے کے بعد اور ان کی نماز سے قبل ادا کرنا ہے محمد رحمہ اللہ اور امام ابو نفعہ رحمہ اللہ ان دونوں کا یہی موقف ہے کہ نماز فجر کے بعد عیر کی نماز سے پہلے عیر دن ادا کرنے امام شاکر رحمہ اللہ تھوڑا سا اوہ سپیس دیتی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ مغرب کی نماز شوال کے چاند رو ہونے کے بعد سے لے کے عیر کی نماز سے قبل ادا کرنے یعنی رمضان مکمل ہونے کے بعد ادا کرنے اور سیدنا عبداللہ بن عمر ظلت علانہ کا اس معاملے میں جو امن ہے ہمارے سامنے ہے کہ آپ دو یا تین دن پہلے رمضان کے مکمل ہونے سے پہلے ادا کر لیتے ہیں اس سے پہلے ادا نہ کرتے ہیں اس لیے آپ بہت کوئی جئی ادا کرنا چاہے تو آپ رمضان سے دو یا تین دن پہلے ادا کرنے ادا کیا کرنا ہے کیا دینا ہے جو آپ کے پر خوراق ہے جو آپ کھاتے ہیں کچھ دوست ایسی ہیں جو خدور پری کھاتی ہیں اپنے گھر میں کچھ ایسی ہیں جو اپنے گھر میں جو کا استعمال کرتے ہیں کچھ گندوں کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے کہ صحیح اللہ تعالیٰ نو حرماتے کی وہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں دوست چرانہ ادا کرتے تھے وہ تھا کہ منطعہ میں، کھانے سے وہ کھانا کیا تھا؟ اس دور میں ہم لوگ تجھے جو کھاتے تھے ہم اس دور میں ہم خدورے بھی کھاتے تھے جو ہم کھاتے ہیں نا ہم اس سے ادا کرتے ہیں آپ دن دن کھاتے ہیں وہ ادا کردیں آپ چاول کھاتے ہیں تو اسے ادا کردیں آپ خطوریں استعمال کرتے ہیں تو اسے ادا کردیں جو آپ کی خوراک ہے آپ اس کے حساب سے آپ فترانہ ادا کریں گے اور فترانہ آپ کسی بھی ویل فرس سیٹی کو ادا نہیں کر سکتے اگر ادا کر دیا ہے تو اس کو لوڈالیں اپنے غریب مستق بھائیوں کو ایند والے دن کے کھانے میں شریکی دیئے اس کا تعلق قطر لباس سے علاق معالیہ سے نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ